اسی دولت سمیت اس قبر میں دفن ہو گئے لیکن آپ کو پتہ ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں ہیروینچی الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات رات کو ڈھائی تین بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو یہ باہر نکلے تو تین چار چرسی بجلی کے کھمبے پر چڑے ہوئے ہیں چرسی نہیں ہیروینچی تھے اور دو چار ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا ایک کے پاس گدہ گاڑی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا سب کو اریس کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لاکر بٹھا دیا آپ ان کی حمد دیکھو یار کتنا میرا خالت سو کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کاٹ کے اتار لیا اتنا بھاری بھرکم اتنی بھاری پلیٹیں ٹھیک تھاک بھاری لوہا تھا اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئیں ہیں ان کی ہیروینچی کی کیا صحت ہوتی ہے چڑھا کیسے اوپر پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا چڑھتے ہیں اور کیسے کاٹ رہے ہیں ایسے کٹ رہے تھے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس اس لئے میں نے ان کو بلا ہاتھ ہلکا رکھو اسلحہ نہیں ہے اسلحہ ہوتا ہے نا ڈاکو پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے تو وہ جب ہیروینچیوں کو نیچے لائے یہ لوگ گرفتار کر لیا ہم نے فجر کی نماز کے بعد جا کے ان کا معاینہ کیا نا میں نے کہا ان کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو کوئی بھی مر مرا گیا نا ہمارے لیے بس لگ کیونکہ لگ رہا تھا سردی ہے نا سردی ایک تو کام پرہا تھا کہہ رہا تھا بھائی اچھا اس کو اس کی فکر نہیں تھی پلیٹوں کی ایک کو وہ اپنا پائپ چاہیے تھا پائپ گم گیا تھا پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا میں ہم نے کہا بھائی پائپ لا گے دے اس کو یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا ہم مریں گے کیس بنتا ہے آپ کو بتا ہے نا ہمارے مزید سے لاش ملی ہے اچھا محلے میں جو بھی آ رہے زیارت کے لیے دو تین چپیٹ اس کو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبرکن دادی کے سالے سواب کے لیے چل بھئی ٹھش ایک لگا ہے اب با کے سالے سواب چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں سواب ہے مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی اور کمیزیں اتری ہوئی ہیں ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سردی الگ ہو رہی ہے کامپ الگ رہے ہیں ہیروئین ان کو ملی نہیں ہے ایک ان کے پاس ذریعہ تھا یہ سریعہ جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے ابھی پڑیاں ملے گی ان کو وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا ختم اب ہم ہیروئین کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی جان چھوڑاؤ ان سے تو پولیس کو جب فون کی ہے پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو ہم نہیں لے کے جا رہے ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمہ ہوتا ہے ان کو ہیروئین پلانا اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے استغفراللہ زیادہ کیا گیا میں یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا لیکن مجھے دو چار محلے والوں نے بتایا کہ یہ بیسیوں دفعہ پٹ چکے ہیں بیسیوں دفعہ پکڑے گئے ہیں بیسیوں دفعہ پٹ چکے ہیں پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروینشیوں کا نہیں ہے قصور سسٹم کا ہے اب جس کو لط پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا اس نے بتایا کہ ہم نہیں پییں گے مر جائیں گے ہم باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہسپیٹل میں لے کے جاؤ یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ تو ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو وہ کہہ رہے گا پھر ہم کیا کریں ہمیں تو چاہیے بھائی پھر ہی میں مل رہی ہو تو بتا دو ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے پھر ہمارے ایک دوست آئے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروینشیوں کے لئے بہترین پیکج ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے چار پانچ ہیروینشی اسی طرح کھمبے سے پکڑے چوری کر رہے تھے اور روزانہ چوریاں اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے یہ دو بکری کے بچے چوری ہوئے یہاں سے جنرنیٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں تو پھر جب یہ ہروینشی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے ہم نے کہا تمہیں ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے انہوں نے بتایا کہ اتنا بیس ہزار تیس ہزار کو جیسے بتایا اور انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکی داری کرو بیس ہزار ہم سے لے لیا ہروین نہیں دیں گے ہم پیسے دیں گے تمہیں اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں ہروینشیوں نے یہ پکڑ کے ہمارے حوالے کیے نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سیکیورٹی کا نظام ہروینشیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئیں بند کیونکہ بیچارے مجبور تھے بھائی وہ مجبور تھے ان کو سٹا چاہیے یا تو آپ ان کو کسی ہسپیٹل میں لے جاؤ چھڑوا ہو چاہی نہیں چھٹی لوگوں سے ہروین کہاں سے چھڑے گا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ پڑ کے علاج کروائے اور پھر ان کا حساب کتاب رکھے اور پھر بھی کوئی پیتاوا پکڑا جائے تو اصل تو پیتاوا پکڑا جانے والا تو مجھ نہیں میں سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پروائیٹ کون کر رہے سعودی عرب میں ذرا سا شک ہوا تھا کہ ہروین یہاں آئی ہے پورے ملک میں جو اینا ایمرجنسی نافذ کر دی تھی جب تک وہ ہروین کی پڑیائیں پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے اور وہ پکڑتا ہی فورم گردن اڑا دیتے ہیں جو ہروین اسمگل کر رہا ہے نہیں آئی میرا حال ہے بات سمجھ میں تب ہی ائرپورٹوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی سعودی عرب میں نشہ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا وہ نہیں سنتے کسی کی بات تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت اصل تو وہ اسمگلر ہے ان کو پکڑو بھائی کو کون ہروین لے کر آ رہا ہے یہاں پہ اور ہو سکتا ہے وہ پکڑتے کیوں نہیں ہیں ہو سکتا ہے جو پکڑنے والے ہوں وہ ہی پڑیا کیا کر رہے ہوں تو پکڑے گا کون کس کو تو ان کا بزنس چل رہا ہوں پڑیا کا تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نگرانی کر سکتے ہیں تو جب تک نہیں ہوتا تو ہروین چیہوں کو پھر مجھے خیال ہو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ہم ان کو یہاں گلی کا گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھئی آپ کو ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی ہیروین پینے کے لیے نہیں دیں گے عجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائے کرنا شروع کر دیں وہ پھر زیادہ خطرنا ہوتا ہوگا اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے بچوں کو پڑیاں کھلانا شروع کر دو خیر تو میں یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں